اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنانے جا رہے ہوں چکن برگر اور چکن برگر بنانے کے لیے میں نے پیٹیز جو یوز کری ہیں وہ سبروسو کی یوز کری ہیں سبروسو کی پرڈکٹس بہت زبردست ہوتی ہیں آپ ایک بار ان کو استعمال ضرور بھیجئے سب سے پہلے چکن برگر بنانے کے لیے میں نے چکن کی پیٹیز لے لی ہیں اور پرڈکٹ کا نام ہے سبروسو اس میں میں نے سلاپ کی پتی استعمال کرے ہیں مایو اور چلی گارلک یوز کیا ہے نیشنل کا تو چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف کہ ہمیں کیسے برگر بنانے ہیں only 10 منٹس میں چھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں سبروسو کی برگر کی پیٹیز آپ لوگ لے لیں اس میں سولہ پیسیز ہوتے ہیں بچوں کو لنچ کے لیے آپ دیجئے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں برگر فٹا فٹ بن جاتے ہیں سلاپ کی پتی استعمال کرے ہیں میں نے پیاز لیے گوہرون کی شکل میں کات لیا ہے ٹیماتر بہلن کی شکل میں کات لیا ہے اب میں نے مایو لیا ہے مایو اور خریمی مایو یوز کری ہے اور چلی کیچپ یوز کر کے میں نے ایک سوس بنا لیا ہے برگر کے لیے ایک سوس بنا سکتے ہیں اس کو اور مایو نیس جو ہے میں نے خریمی لیا ہے تو خریمی میں نے میونیس یوز کر سکتے ہیں بہت سارے برمی کیا grass Particularly تو آپ کو اسی بھی لیے سکتے ہیں اب ہم اس کو پھیلا لیں گے اور ایک سائید پہ ایک سائید پہ نہیں پھیلائیں گے برگر پہ میں اس کے دوسرا سائید ہے اس پہ میں میو لگا رہی ہوں اور اس کو میں نے پھیلا لیا ہے سپون کی مدد سے اب ہمارے برگرز کی چکن کی جو پیٹی سے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم برگر پیٹیز جو ہے ہماری اس کو پر رکھ دیں گے ہم اور میں نے سالات کا بتا مجھے بہت ہی پسند ہے بہت زیادہ برگرز میں تو بہت پسند ہے اور یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے اور مجھے یہ بہت ہی پسند ہے برگرز کے اندر تو اس کو میں ضرور یوز کرتی ہوں پیٹیز جو رنگ کی شکل میں کٹ کریوی تھی وہ میں اس پہ رکھوں گی پیٹیز کو اور میں نے ٹیمارٹر رنگ کی شکل میں کٹ کیا تھا وہ بھی میں رکھ دوں گی کھیرا وغیرہ یہ اٹس اپ ٹو یو ہے کہ آپ وہ رکھنا چاہیں لیکن میں نے کھیرا نہیں رکھا اس پہ میں نے بس ٹیمارٹر اور پیاز رکھ لی ہے اب جو ہماری بکیا سوس تھی جو ہم نے تیار کری تھی کیچپ سے اور میونی سے میونی سے تو وہ میں اس کے اوپر پوری پھیلا دوں گی تاکہ یہ ضائع نہ ہوں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا آپ دیکھئے گا اور بہت ہی مزے کا بنے گا کریمی میو یوز کریے گا برگر کے لیے یہ ہمارے برگر تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو جو ہے لائٹ لائٹ سا اس کو فرائے کر لوں گے سیک لوں گے لائٹ لائٹ بلکل تو جناب ہم نے جو ہے برگر تیار کر لیے ہیں بہت ہی ایزی ہیں ٹین منٹس میں بن جائیں گے بلکل میں نے یہ چار برگر مشکل سے دس منٹ میں بنائے ہیں اور میں نے فرائز بھی کر لیے تھے جلی سے فرائز فرینچ فرائز تو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو میں نے فرینچ فرائز بھی جلدی بنا لیے تھے تو آپ جو ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بچوں کو لنچ باکس میں دیجئے شام میں ٹی ٹائم میں کھائیے یا لنچ باکس میں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جتا کلیم جو دیجئے جازت اللہ حافظ